بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا انلائن ٹوٹر شہاب اسلام اور ویلکم کرتا ہوں ایک دفعہ پھر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اور آج کی اس ویڈیو میں مایکروسوف ورڈ کے اندر یہ ایک سارٹیفکٹ ڈیزائن کیا ہے میں نے اور یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے اس کو پورا کمپلیٹ کر کے آج میں بنانے کا طریقہ سمجھاؤں گا آپ کو اور سبھی کان جو ہوگا اس میں یہاں تک جو لوگو لوگو وناوا ہے اس میں یہ بھی میں نے خود دیزائن کیا ہے مس ورڈ میں شیپس کی مدد سے باقی ڈیزائننگ فارمیٹنگ شیپس اور یہ جو سٹائل وغیرہ ہے ٹیویل کا اس میں یوز کیا وہ یہ سبھی آج کی اس کلاس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا مس ورڈ میں کیس طرح سے اس میں یوز کر سکتے ہیں تو چلیے آئیے آج کی اس کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں کنٹرول ن نیو ڈاکومنٹ انسٹ کرنا ہے کنٹرول ن کیا میں نے یہاں سے انسٹ مینیو کے اندر یہ ٹیکس سیکشن میں دیا ہے ہمیں ورڈ آرٹ اس میں سے کوئی بھی سٹائل سلیکٹ کر لے اور یہاں پر جو ایک ٹائٹل ہوگا وہ میں یہاں دے رہا ہوں اپنا نام میں ادھر انٹر کر رہا ہوں جو بھی سکول وغیرہ کا نام ہوگا وہ آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے اور کلک جب ورڈ آرٹ کو یوز کریں گے ہم تو یہاں فارمٹ مینیو آ رہا ہوگا اس کا لاسٹ میں اس میں جائیے گا یہاں ورڈ سٹائل ٹیکس 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 کو سلیک کر کے اس آپشن پہیں گے اور اس میں کلک کریں گے سب سے لاسٹ میں دیا ہے ٹرانس فارم ٹرانس فارم میں جا کر یہاں سے ہم سلیک کر لیں گے فلو پات اور اور آرٹ کا ایفیکٹ سے اس کو ہم کلک کریں گے اب نیکسٹ جو کام کرنا ہے اس میں ہمیں لوگو ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے انسرٹ مینیو اور یہاں دیاوائے شیپس شیپس میں کلک کریں گے اب اس میں سب سے پہلے جو ٹول سلیک کر رہے ہیں ہم وہ یہ دیاوائے ہمیں بلوک آرک اس کو میں کلک کر رہا ہوں اور ڈراؤ کروں گا ڈراؤ کرنے کے بعد اگر اس میں وغیرہ لائفیا رائٹ سائیڈ سے بڑھانی ہے کم کرنی ہوتا ہم اس طرح سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ہاف پارٹ میں لیکن فیلالہ میں اتنا ہی رکھنا ہے اس کو تو اس کو کنٹرول کے ساتھ میں کلک کر رہا ہوں ایک کوپی کوپی لینے کے بعد یہاں پر ہمیں دیاوائے اس کا بھی فارمیٹ مینیو آ رہا ہوں گا اس کے لاسٹ میں آفشن دیاوائے روٹیڈ اوبجیکٹ اس میں جائے گا فلپ ہوریزنٹل سوری فلپ ورٹیکل یہ کلک کریں گے تو جیسی جو پارٹ آپ نے سلیک کیا وہاں فلپ ورٹیکل پوزیشن میں آ جائے گا اس کو پھر نیچے کر دیں گے فلپ ورٹیکل کرنے کے بعد نیکسٹ اب کام ہمیں اس میں یہ کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ویت کو چھوٹا کر رہا ہوں میں یہاں سے اور رائٹ سائٹ سے بھی اس کو میں کم کر رہا ہوں اب جو کام کرنا ہے اگل ہے ہمیں نیکسٹ اگین فارمیٹ مینی دیا ہوئے شیفز میں جائیں گے یہاں سے ایک سرکل دراؤ کریں گے اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیں ایک سرکل دراؤ گیا سرکل دراؤ کرنے کے بعد یہاں دیا ہوئے ہمیں مون یا پھر اس آفشن میں جو بیسک شیفز ہوتا ہیں یہاں پر یہ ملے گا آپ کو اس کو کلک کرنے کے بعد ڈراؤ یہاں پر اس کو سیٹ کر اپ اور کنٹرول لیفٹ کلک سے اس کی کوپی لی کوپی لینے کے بعد اب اس کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے وہی فارمیٹ مینیو کے لاسٹ میں یہ آفشن دیا ہوئے روٹیٹ اس میں جائیے گا اور یہاں سے فیلپ ہوریزرنٹل جیسی دیکھیں فیلپ ہوریزرنٹل کلک کر رہا ہوں ہے تو یہ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں چینج ہو کر آگیا یہاں پر اس کو سیٹ کر دیں گے تو یہ ایک سٹیپ اس میں کمپلیٹ ہوگی اب ہمارا نیکسٹ اب ہمیں بک ڈیزائن بنانے اس طرح کا یہ جو بنا ہوئے تو اس کے لیے انسٹ مینیو میں جائیں گے شیفز اور یہاں پر ہمیں دیا ہوئے ہے پیرلر گرام اس ٹول کو سلیک کریں گے اور یہاں پر ڈراؤ ایک کنٹرول لیفٹ کلک سے اسی کی کاپی لے رہا ہوں میں اور یہاں سے اس کو اٹھا کے اسی کے اوپر رکھا جو کاپی نکالی تھی فرنٹ پر آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا بڑا گرہا اور یہاں سے جو یلو پوائنٹ آ رہا ہے اس کی ڈائریکشن کو تھوڑا سا میں نے کم کر دیا اور پھر یہاں جو اوپر ٹاپ دیا ہوئے اس کو میں نے تھوڑا سا لیفٹ سرائٹ کی طرف جھگا دیا اس طرح سے کنٹرول کے ساتھ دونوں کلک فارمٹ کے لاسٹ میں دیا ہوئے ہیں یہاں انگروپ گروپ کر دیں گے اس کو تو اس طرح سے ایک ساتھ کمبائن ہو جائے گا یہاں سے اس کو سلیک کریں گے تھوڑا سا بڑا کر دیں اس کو اس طرح سے یہاں دونوں سائٹ سے میں نے اس کو کم کر دیا تو یہ ہمارا ایک سائٹ کمپلیٹ ہو گئی اب اوپر سے الائن مغیرہ سائٹ کرنی ہے اس کو سائٹ کر لیں اور یہ والا جو کوپی آئی گی اس کو لیفٹ سائٹ بھی رکھنا ہے میں تو کنٹرول کے ساتھ کے لئے اس کو یہاں رکھیں اور فارمیٹ مینیو میں یہی روٹیٹ اوبجیکٹ کا اپشن آ رہا ہے اس میں جائے اور یہاں سے اس کو کر دیں فلپ ہوریزنٹل جیسی فلپ ہوریزنٹل کریں گے دیکھیں اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہی آ جائے گا تو اس طرح سے یہ کام ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور بہتر کر کے اس کو آپ بنا سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو اور اچھا بن جائے گا یہاں ٹائم کم لگانے کی وجہ سے میں نے جلدی جلدی بنایا ہے ڈیزائنگ میں آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ کے سمجھ کے سہی سیٹ کر کے بنایں گے اور اچھا کر کے بنا سکتے ہیں اب ان سب ہی کو سلیک کرنا ہے اس کا آل سلیک کرنے کا طریقہ یہ ہے ہوم مینیو میں جائے سلیکٹ اپشن ایڈیٹنگ میں دیا ہوئے اس میں جائیں گے اور یہاں دیا ہوئے سلیکٹ اوبجیکٹ تو جتنے اوبجیکٹ پر آپ نے کام کیا اب ان کو ایک ساتھ سلیکٹ کرنے کے لیے سلیکٹ میں اوبجیکٹ سلیکٹ اوبجیکٹ اس کو سلیکٹ کر آیا ہے میں نے اب ہم یہاں پیچ پر آئیں گے پیچ پر آنے کے بعد جو سلیکشن منی بھی آ رہی ہے کلک کیا اور وہاں سے کلک کرتے ہوئے اس طرح سے تمام سلیکشن منہ ہے ایک ساتھ جتنے شیف سنگے سلیکٹ ہو جائیں گے اور رائٹ کلک کریں گے تو گروپ آپشن آئے گا اس میں جا کر گروپ تو یہ ایک ساتھ کمبائن ہو جائیں گے سب اب اس کو ہول ری سائز وغیرہ کرنا ہے اس طرح سے اس کو سیٹ کریں اور سائز وغیرہ اپنے حساب سے آپ کم کر سکتے ہیں جتنا آپ اس میں رکھنا چاہ رہے ہیں اس حساب سے اس کو سیٹ کرنے ہول گروپ ہوا ہے تو جتنا سائز ری سائز کریں گے وہ جو شیف سے ایک ساتھ کم ہو جائیں گے یا زیادہ ہو جائیں گے اس طرح سے پوائنٹ جہا دیا وہ اس کو کم کرتا ہے اور کلر اس کا چینج کرنا ہے کلک ہوا ہوا ہے تو یہاں دیکھئے گا فارمیٹ وینیو آئے گا اسی میں جائیں گے اور یہاں شیف فل یا پھر شیف سٹائل سے جائے گے کلر سیلیک کرنا ہے اب نیکسٹ کام ہمیں یہاں پر ہیڈنگ دینی ہے شیفز کا یوز کر لیتا ہے انسٹ میں جائیں گے ایک اور شیفز ریکٹینگل آ رہا ہے اس کو سیلیکٹ کر لیا رائٹ کلک کریں گے ایڈ ٹیکس یہاں پر سکول ایڈریس آئے گا خلال میں اس کو ایڈریس سکھ رہا ہوں یہاں پر اس کو سیٹ کرنا ہے آلائن سینٹر ہوا ہے ٹیکس بڑا کر دیا میں نے یہاں پر بولڈ اور فارمیٹ میں جا کر شیف فل سے نو ٹیکس کلر بلیک آوٹ لین بھی نو کر دی اب مزید انسٹ میں جائیں گے ایک اور شیف ڈراؤ کرنا ہے یہی ریکٹینگل سیلیکٹ کر لیتا ہے ایڈ ٹیکس پرویجنل اینڈ ڈیٹیل مارک سارٹیفیکٹ اور یہاں سے اس کا کلر بلیک کر دیا فارنڈ وائٹ ہوم سے جائے کر انکریز کر دیا فونڈ اور یہاں سے اس کو میں اٹیلک کر رہا ہوں اس طرح سے تو یہ ایک سٹیپ ہو گیا ہمارا اور اس کو میں اور آخری میں فارمیٹ جب کریں گے تو اور مزید سیٹ کر لیں گے فلحال اس کو ریسائز کر کے میں اور کم کر رہا ہوں ایڈرس کو تھوڑا اوپر لے جاتے ہیں اور کلک کر کے اس کو یہاں پہ لیاتے ہیں اب نیکس سٹیپ جو ہو گا اس میں یہاں پہ میں نے ڈبل کلک کر کر سر شروع میں آ جائے گا مسٹر ڈاٹ سیلیش مسٹر شفٹ کے ساتھ انڈرسکور لائن ڈراؤ کرنی ہے ہمیں جہاں تکیہ رکھنا ہے کہ لائن ڈراؤ کر آ جائے گی پھر انسٹ میں جائے شیپس اور شیپس سے جا کر یہ ریکٹنگلز میں دیا ہے ڈائیگنول کارنر گرانڈیٹ یہ والا شیپس لیک کر اور ایک باکس ڈراؤ کلر بلیک یا پھر فیل نو کر دیں اور آوٹلائن کلر بلیک باگی تھوڑی سی اس کی پوزیشن کو چینج کرنا اس طرح سے آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے یلو پائنڈ کو ایسا رکھ دیں رائٹ کے لئے کلکھ نے کے لئے اس پر ایڈ ٹیکس اور یہاں ہیڈنگ آ جائے گی رول نمبر رائٹ کلر اسی کا فرمیٹ بہنیو آ رہا ہے یہاں سے اگر بلیک اور یہاں پر سلیک کر کے ہوم مینیو میں جا رہا ہوں اور یہاں سے آلائن سینٹر کر دیا اس کو فون انکریز کر دیا اب یہاں پر جو مسٹر اور مسٹس ہیڈنگ آ رہی اس کو نیکس لائن میں لے گیا نا کنٹرل ایکس کٹ کی ہمیں نا اور انٹر کر کے نیچے لے آیا کرسر اور کنٹرل و پیسٹ کر دیا ادھر جو ہیڈنگ آئی گی وہ اگزامنیشن ہال کی آئی گی اور شیفٹ کے ساتھ انڈر یہاں آ جائے گا کلاس شیفٹ کے ساتھ انڈر سکور لائن پھر نیکس اس میں آگا مسٹر اور مسٹس اس کو شیفٹ کے ساتھ بڑھا رہا ہوں یہاں تک اور سن یا پھر ڈاٹر آف رائٹ کلک سپیلنگ میں مسٹر اگار یہ اس کو سائی کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ بھی شیفٹ کے ساتھ سکور نیکسٹ انٹر کیا نیکسٹ لائن میں آگئے دو دفعہ انٹر کر رہا ہوں تاکہ سپیس درمیان میں رہے اس کے بعد ٹیکس یہاں پر آ جائے گا has secure the mark شون شون اگنس ایچ سبجیکت اندہ پھر انڈر سکور کلاس رائٹ کلک کر کے سپیلنگ سیٹ کر لی پھر انٹر انڈر سکور کو تھوڑا سا میں زیادہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد کلاس کے بعد انٹر نیکس لائن میں آ جائیں گے examination held in the month month off shift کے ساتھ underscore اور اس کو یہاں تک یہ رکھ لی دیتا ہے انٹر کر کے اس کی سپیس کو بڑھا دیتا ہوں یا فیلال انڈ میں کل لیں گے کام یہ رہنا دیتا ہے اب نیکسٹ اس کو بھی کم کر رہا ہوں یہ انڈ میں پھر اگر سپیس ہوگی سپیس پھر 13 رو کا کام کرنا ہے سب سے پہلے ہیڈنگ کا کام ہوگا تو ٹیبل کو ہم تھوڑا سا بڑھا کر دیں گے یہاں پہ اور اس طرح سے پھر ایڈجیس کر لیں گے یہ جو ٹیبل کا کولم ہے یا روک یا ہائیڈ وغیرہ اس ہیڈ کرنا ہے اس طرح سے آپ سلیک کر کے اس کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اب ٹیبل کے اندر جو ہیڈنگز ہوں گی ان پہ کام کرنا ہے ہمیں ہیڈنگ ٹائپ کرنے سے پہلے میں یہاں جلے آتا ہوں جو پہلے سے میں نے بنایا ہوا تھا اس کو میں سلیک کر رہا ہوں ہیڈنگز کو تمام کنٹرول سی کاپی کر رہا ہوں اور اس ٹیبل پہ لاکھے پیسٹ کر رہا ہوں تاکہ ٹائم ہمارا سیو رہے تو یہ کاپی پیسٹ ہیڈنگ جو ہوں گی پہلا میں بتا دیتا ہوں سبجیکٹ ٹوٹل مارک پھر اورل مارکس ریٹن مارکس روپ ٹین مارکس پرسنٹیج اور ریمارکس ہی ہے ہیڈنگ آئیں گی آل سلیک کر لیں یہاں لے آؤٹ ٹیبل ٹول آ رہا ہے اس میں جائیں گے علائمنٹ سینٹر کر دیں اس کو اور اس کے علاوہ بولڈ بغیرہ کرنا ہے سائز انکریز کرنا ہے تو پھر فونٹ سیکشن سے جائے کے ہوم میں سے کر سکتے ہیں جیسے شیپ کے لیے فارمیٹ مینیو آ رہا تھا ٹیبل کی جو کلاسی اس میں ہی میں نے بتایا تھا ڈیدائن اور لی آؤٹ مینیو آ رہے ہوتے ہیں اس میں سے جائے کے جو بھی ٹیبل کے اندر کا کام ہے وہ ہم ان کے مینیو سے جا کے کرتے ہیں اب سبجیکٹس کے یہاں پر ہمیں نام انٹری کرنے انگلیش ٹیپ ڈاؤن ایرو کریں گے تو نیکسٹ سائل پر آ جائیں گے تو ٹیبل کے اندر کام کرتے ہوئے اگر اگلے نیکس کولم پر جانا ہے آپ کو ٹیپ کا یوز یا پھر ایرو کا یوز کر سکتے ہیں آپ جیسا آپ کو ایزی لگے وہ میں ایرو ڈاؤن پریس کر رہا ہوں تو نیکس سائل پر آ رہے ہیں انگلیش اردو میت اسلامیت ان کی ہیڈنگز کو صحیح کر لیں گے رائٹ کے لیے جرنل سائنس سوشل سٹیڈیز سوشل سٹیڈیز اور یہاں آسرس کو سلیک کر کے کولم کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں تاکہ ایک ہی رو میں آ جائے ہمارے پاس ایک ہی سیل میں آ جائے ٹیکس کمپیوٹر آرابک جرنل نولیج اس کو سلیک کر کے جرنل میں جرنل میں جرنل 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 نیکسٹ آ جائے گا ہمارے پاس جرنل نازرہ قرآن اور لاسٹ میں آ جائے گا گرنل جرنل تو یہ ٹیبل ہمارا بن جائے گا اور اس کو سیٹ کرنا ہے ہمیں تو سلیک کریں اور ٹیبل کی رو کو اگر بڑھانا ہے اس طرح سے جہاں آپ نے کام کیا ہوئے رو جن رو کی ہائٹ کو بڑھانا ہے ان کو سلیک کریں اور لی آؤٹ مینی میں جائیں یہاں سے کولم ویڈ اور ٹوٹل رو ہائٹ اس طرح سے اس کو بڑھا کر دیں لیکن یہ دیکھ لئے گا کہ ایک پیج پہ ہی آرہا ہوئی ہے کیونکہ پھر پر 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 پیج کو سیٹ کرنا بڑھے گا پہلے ہم اور مزید دیکھ لیتے ہیں کام اس میں ہوم ہوم سے جا کے اس کو بولڈ کر دیا ہم نے مارجن مارجن کے لیے ڈیزائن لی آؤٹ میں سوری جاتے ہیں اور مارجن سے جا کر نیرو کلک کر دیتے ہیں تو نیرو میں ہمیں سپیس مل جائے گی اور اس طرح سے باقی لائن مگر اب پھر ہم ہم یہاں سے جا کر سینٹر کر دیں گے اس کو لیکن اس میں پرابلم آئے گی اس کو پھر مینوالی ہم سیٹ کر لیں گے ابھی فیلال یہ کام کر لیتا ہے ہم اپنا ٹیبل کے اندر جو کام کر رہتے ہیں اس کو میں بڑھا کر دیتا ہوں یہاں سے اپر کر لیتا ہے اور ٹیبل کی رو ہائٹ بڑھانی تھی اس کو سیلیک کر کے لی آؤٹ مینیو میں رو ہائٹ اس طرح سے اس کو بڑھا کر دیں گے بیک یہ لائن سینٹر اس کو بھی سینٹر کر دیتا ہے اور جو تمام کام شیف میں کیا ہے اس کو مینوالی میں کلک کر کے سینٹر میں لے کر آ رہا ہوں مزید یہاں سے سپیس دے دیتا ہے سپیس کے بعد اس کو مینوال سینٹر میں کر دیا اب یہاں سے انٹر پریس کر دیتا ہے دو دفعہ انٹر پریس کر رہا ہوں تھوڑا آگئی کی طرف مو ہو جائے گا ٹیکس ہمارا یعنی جس حساب سے صحیح جائے ہو اس حساب سے پھر اس کو آپ موو کر سکتا ہے تو یہ ہمارا ٹیبل کا ورک ہو گیا ٹیبل میں کلر سٹائل ڈیزائن وغیرہ دینا ہے وہ ٹیبل ٹول ڈیزائن مینو سے جا کے بھی دیا سیکسٹین شیڈنگ وغیرہ اس طرح سے اور بولڈ کرنا ہے تھوڑا سا بولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح لوگوں کو کم کرنا ہے تو لوگوں میں نے بتایا تھا اس کو اپنے کام کے حساب سے آپ سیٹ کر لیں اصل جو تھا وہ اس کے اندر ڈیزائن تھی لوگوں ہم نے بنایا اس طرح اور میں نے اس ٹیپ جو سمجھا اسی طرح سے اس کو بنانے کی کوشش کریے گا جتنی اچھی شیپ کی ورکنگ کر سکتے ہیں شیپ سے بہت سارے کام ہمارے ایزی ہو جاتے ہیں اس میں کرنا تو وہ آپ جس طرح سے چاہے اس کو یوز میں لے سکتے ہیں اس کو بھی میں بولڈ کر رہا ہوں تھوڑا سا فونٹ انکریز کر دیتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس تو یہ اس طرح سے جائے گا اس کو رول نمبر کو آگے کی طرف موف کر لیتے ہیں تھوڑا تو یہ کام ہو گیا ہمارا اب لاسٹ میں میں کلک کر رہا ہے یہاں ٹیبل کے لاسٹ میں اسی پیچ پر نیرو سیٹنگ رکھی ہوئے تو مارجن ہمارا یہاں پر کرسر آ جائے گا ادھر ہمیں ٹیکس لکھنا ہے پرسنٹیج گریٹ پوزیشن ان کلاس تو انٹر کر رہا ہوں میں یہاں پر پرسنٹیج کی ہیڈنگ شیفٹ کے ساتھ انڈر اسکور گریٹ پھر شیفٹ کے ساتھ انڈر اسکور اور پھر پوزیشن ان کلاس اس کو بھی میں انڈر اسکور کر رہا ہوں انٹر تو یہ سلاک کر کے بولڈ اب یہاں ٹیکس لائن جو ہوگی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ادھر ٹیچر کمنٹس وغیرہ کا اگر اپشن ڈالنا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں ٹیچر کمنٹس وغیرہ میں نے سیمپل یہ تین اپشن رکھیں پرسنٹیج گریٹ پرنسپل سکنیچر وہ رکھنا ہے تو اس کے لئے پھر ہمیں سپیس کا تھوڑا سا ایشو ہوگا اس پیس کو سیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو کم کر دیتا ہے اس کو اوپر لیا ہے میں شفٹ اور یہاں کرسر انٹر پریس کرا اوپر کی طرف مو ہو جائیں گی ٹیبل تھوڑا سا اوپر کی طرف شفٹ کیا تو یہاں پہ ہمیں نیچے سپیس مل جائے گی اس کو میں بیگ سپیس کر کے اوپر لے کر آگیا نیکس لائن آپ کو مل جائے گی یہاں تو اس طرح سے جو بھی کام کر رہے ہیں وڈ وغیرہ ہمیں تو اس کو مارجن سیٹ کر کے کم سے کم مارجن رکھ کر جتنا ہو سکتا ہے جس کر سکتے ہیں اس طرح سے تو یہ ایک ٹیکنک طریقہ بھی ہے وڈ میں کام کرنے کا پرنٹ سے پہلے ڈاکومنٹ کو سیٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ لازمی دیکھنا پڑتی ہیں چیزیں ہمیں کنٹرول ایف ٹو کریں گے پرنٹ پریویو میں جائے تو دیکھیں کتنا صحیح لگ رہا ہے یہ اوپر سے تھوڑا سا ہمارا موو ہو رہا ہے وہ ٹیکس میں نیچے کر لوں گا یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو گائیڈ لائن دیئے کہ لازمی پرنٹ پریویو اور اس طرح سے سیٹنگ کی جاتی ہے پیج کی جب بھی آپ کو کوئی کام پرنٹ کرنا ہوگا تو اس کیپ دبایا واپس اس پہ آگئے ہم اپنے ڈاکومنٹ پہ ٹیچر کمنٹس شفٹ کے ساتھ انڈر سکور فوری ٹیگ لائن آ جائے گی ٹیچر کمنٹس کی اور اس کے بعد لاسٹ میں آ جائیں گے ٹیچر سگنیچر پھر شفٹ کے ساتھ انڈر سکور پرنسپل سگنیچر پھر شفٹ کے ساتھ انڈر سکور لاسٹ میں آ جائے گا کنٹرولر ایکزیم شفٹ کے ساتھ انڈر سکور تو یہاں تک یہ لاسٹ لائن تھی اس میں چینج بغیرہ کرنا ہوگا وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ایڈجس کس طرح سے کیا یہ میں نے اس میں سمجھایا شیپس کا یوز کیسے کر سکتے ہیں وہ میں نے اس میں کور کیا اب باقی یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو پھر سیٹ کرنا ہے ہمیں یہاں سے یہاں تک اس طرح سے اور مزید اس کو جو ہمارا نام آ رہا ہے اس کو میں نیچے لی آتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے پرنٹ کے اندر سے آؤٹ ہو رہا تھا فونٹ بڑا کرنا ہے تو بڑا کر سکتے ہیں اور مزید پرنٹ کو دیکھنے کے لیے فائل میں کنٹول ایف ٹو بھی کر سکتے ہیں شورٹ کٹ کی تو اس کو تھوڑا سا اور سیٹ کرنا پڑے گا ہمیں باقی کام ہمارا بلکل سیٹ آ رہا ہے علائمنٹ بغیرہ یہ دیکھ لیں نام سپیلنگ فائنل چیک کر لیں پرنٹ سے پہلے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور ایک آئیڈیا میں دے رہا ہوں گا اس طرح سے جیسے سائٹ نہیں ہو پھر بھی اگر جیسے اس پوزیشن میں میں نے رکھا ہوا ہے تو اس کو پھر لوگوں کو ایک طرف لے جائیں لوگوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد اس کو اٹھا کر آپ سمپل یہاں پہ لیا ہے اور یہاں فارمٹ مینیو میں جا کے جہاں سے ہم نے اس کو اسٹائل دیا تھا ٹرانس فارم میں جا کے یہاں نارمل رکھنے ٹیکس تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ایڈریس آپ کا ڈیٹیل میں آئے تو ایڈریس کے لیے بھی جگہ نہ بنے تو ایک آئیڈیا میں نے دیا ہے اس حساب سے پھر آپ اس کو آرینج کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں ایڈریس ڈیٹیل کا ہوگا تو آپ ڈیٹیل میں پھر یہاں انٹری کر لیں اول پیج پر بارڈر دینا ہے جو لازمی ہے سارٹیفگٹ اچھا لگے گا بلکل آؤٹ لین نہیں ہے یہاں پر کچھ تو ڈیزائن میں جاتے ہیں ہم یہاں دیا ہے پیج کلر پیج کلر میں جائے ایک تو آپ کلر یہاں سے کوئی ڈیسائٹ کر لیں کوئی سار بھی جو کلر آپ کو اچھا لگ رہا ہے سارٹیفگٹ کے لحاظ سے وہ کلر سیلیک کر لیں یہاں سے کلر سیلیک کرنے کے بعد یہ اس میں دیا ہے ساتھ پیج بارڈر پیج بارڈر کلک کریں گے تو یہاں 3D اس طرح کا اپشن دیا ہے کتنی رکھنی ہے بارڈر کی یہ سیلیک کر لیں کلر کون سا رکھنا ہے بارڈر کا رائیڈ رکھ لیا میں نے اور یہاں سے بہت سارے اس میں ڈیزائن دیئے میں بارڈر کے جو بھی آپ کو اچھا لگے سارٹیفگٹ کے اوپر اپلائی کرنے کے لحاظ سے وہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے دیں کتنے سارے ہیں سکرول میں نے کلک کر کے رکھا ہوئے جو بہتر لگے گا وہ اس پر کلک کر کے اوکے کریں گے ابھی میں چیک کروا رہا ہوں سکرول پریس کر رہا ہوں دیکھیں یہاں جتنے بارڈر ہوں گے اس کے اندر ہوں سارے سٹیپ بھائی سٹیپ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کوئی سا بھی ایک بارڈر اس میں سے سیلیکٹ پہلے چیک کر لیتے ہیں سارے اس کے بعد کوئی ایک بارڈر اس پر اپلائی کریں گے یہاں سے چلتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں اوکے تو بلکل صحیح دیکھیں اچھا ایک سیمپل سا بارڈر ہے اور کور ہو کر اس پیچ پر آ رہا ہے پورے آل ٹیبل دیکھ لیتا ہے انہیں کے نیچے سے اند تک کنٹرول ایف ٹو کر کے پریو چیک کر رہا ہے تو جو کلر ہوگا کلر پرنٹر سے تو وہ پرنٹ میں ہی آئے گا دائر تھی بات پریو میں کلر شو نہیں ہو رہا ہوگا یہاں پر تو یہ چیز دیکھنے کے لیے پورا آل دیکھیں میں نے ہیڈنگس وغیرہ کو صحیح رکھا ہے تو اس طرح سے ایڈجیس ہو کر آگیا یہاں پر باقی کوئی بات اس میں سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے اس میں جو کور گئی ہیں آپشن میں نے سارے شیف وغیرہ کے اور فارمیٹنگ کے فارمیٹ مینیو ٹیبل کا یوز الائیمنٹ وغیرہ مارجن سیٹنگ اور پرنٹ پریو پرنٹ کے بعد جو فائنل ہر دفعہ میں پرنٹ سمجھاتا ہوں تو پرنٹ کس طرح سے کریں گے وہ پھر میں اس میں سمجھا دیتا ہوں یہاں پرنٹ پرنٹر کا نام جس پرنٹر سے پرنٹ کرنا ہے اور کپیز جتنی کپیز چاہیے ہیں فائنل یہاں پرنٹ تو اس طرح سے یہ پیچ پرنٹ ہو کر آ جائے گا پھر بھی کوئی بات اگر رہے گئی ہو جو اس میں نہ سمجھ میں آئی ہو یا پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور شہاب اسلام چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسی طرح کی جو آنے والی ویڈیو ہوں گی تراند ان کی انفرمیشن آپ کا اکانڈ میں آپ کو مل جائے تو اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا شہاب اسلام کو اجادت دیجئے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ